اور بیٹھے بیٹھے کیا سوچ رہا تھا کچھ نہیں سر بس ایسا ہی سر کچھ نہیں ارے بات کرنا چاہیے من ہلکا ہو جاتا ہے چودہ جن کو سوسانت کے جانے کے بعد ہم نے ایک سوال کی کی آخر کیوں سوسانت سنگھ راجپورت آخر کیوں اس چودہ کے سوال کا جواب ہوئی سوسانت سنگھ راجپور ایک ایسا کھیل کھیل گئے پہنے بہت لوگ انترویٹ ہوتا ہے پر اس کو انترویٹ پناتی ہے سوسائیٹی اور وہ سوسائیٹی جب بولیوڈ ہو تب پناکتا ہے نیپوتیزم نیپوتیزم کا مطلب ہوتا ہے using your power or influence to give unfair advantage to your family especially by giving them jobs مطلب اپنے ادھیکار یا پربھاؤ سے پریوار کے سدستوں کو آنے چوئے اتلاب پہنچا یار سوسائیٹ سے بہت لوگ مریں کافی سیلیبرٹیز مریں گے پتھ اتنی بیچین ہی نہیں ہوئی اس بار ایک الگ ترہ کا قصہ تکلیف ہو رہی ہے کی یہ بندہ ایسا کیسے کر سکتا ہے سوسانت سنگھ راجپور آخر کیوں موسیقی 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 اللہ انڈیا رنگ 7 پولڈا فانتاستک دانسر نیکس لیول ایکٹر انترپرنیر اور موسٹ امپورد لوگارڈفادر پس یہی چیز نے جان لیلی اس طالنت کی تو یہ نپوتیشن سے چلنے والی بولیوید کبھی نہیں سمجھ سکتی ایسرا جب اینڈیلی he was depressed about his career ہر کو ہی ہو سکتا سسانتھ وز رہزین لیکن سب نے دیکھا تھا اسی لوگ نیک سوپرستار ماننے لگے تھے اور یہی ریزن سے یسراج نے اسے کانٹریکٹ سائن کروا لیا تھا پر 3 فلن سنجے لیلا بنسالی کے فلن رام لیلا میں سوسانت کو سائن کرنا تھا اس لئے سوسانت نے یسراج کے پروڈیسر عدیتی چوپرا سے ریکویسٹ کی تھی کہ اسے یہ مووی کرنے دیں تب عدیتے نے منع کر دیا اور سنجے لیلا بنسالی کو رنویر سنگھ ریکمنٹ کیا سوچنے والی بات یہ ہے کہ رنویر سنگھ بھی کانٹریکٹ میں تھا یسراج کے ساتھ پر اسے ریلیس کیا to do film نیکس بے فکرے میں سوسانت کو سائن کیا اور پھر یہ مووی بھی رنویر کو دے دی اور اس ڈیوریشن میں سدھ دیسی رومانس اور ویمکیس جیسی مووی میں سوسانت کو کاسٹ کیا اور دونوں کی ہی نہ مارکیٹنگ ہوئی نہ کوئی طرح کا پروموشن تھنکس ٹو یسراج یہ موویز فلاک ہو گئے سوسانت کو اب پانی آفر ہی جو کی بہت ہی ٹیلنٹیڈ ڈیریکٹر سیکھر کپور بنانا چاہتے تھے اور وہ صرف سوسانت کے ساتھ بنانا چاہتے تھے اب سوسانت یسراج فلمز یعنی کی عدیت چوپرہ کے اپوس میں جا کے فلم ایکسٹ کر رہے تھے یہ بات سے عدیت اور سوسانت کے بیچ پرابلم سٹارٹ ہوئے انڈ کرن جوہر ایس آلویس نمک شڑکنے کا کام کرنے کے سیکھر کپور کو سٹارٹنگ میں کوئی پروڈیوسر نہیں ملا پھر عدیت چوپرہ نہیں اسے پروڈیوس کرنے کا سوچا اور دو سال بات کل بند کر دی گئے سوسانت کہیں کہ نہیں رہے کرن جوہر بھی اس میں انوال تھے جو نیپوتیزم کے گاڈ فادر ہیں جو ہر بڑے ڈیریکٹر پروڈیوسر کو نیپوتیزم پرموٹ کر دے سیفلی خان، سلمان خان، کرینا کپور، رنبیر کپور، ورن دھون سوناکسے سنا، سونم کپور، آلیا بھٹ اور وہ کوئی پانڈے تھی نا چنکی پانڈے کی لڑکی اور بھی بہت رہے ہیں کرن جوہر اتنا بائزد ہے کہ سردارک ملوترہ جس نے آج تک ایک سولو ہٹ نہیں دی ہے اسے ایک کے بعد ایک فلم دے رہے ہیں یا دلوا رہے ہیں ماری رنبیر، کل سوشان، کپ رنبیر آلیا بھٹ یہ پوچھتی ہے کون سوشان جو بندی اپنے پتا کے دمپے انڈسٹری میں آئی ہے جسے دھرما جیسا پارفول پروڈکشن ہاؤس لانچ کرتا ہو اور بار بار سب موویز میں لیتا ہو وہ ایکٹریس جو ایک دانس پرفیمنس کے بدلے آوارڈ مانگتی ہو وہ پوچھے گی سوشانت کون سونام کپور جو لڑکی کی سرنیم کپور ہو جو ایورگرین انیل کپور کی لڑکی ہو جس کے چاچا بونی کپور ہو وہ لڑکی پوچھتی ہے سوشانت کون آجے تھوڑی سرم کرو نپوٹیزم سے نام کمانے والے نام کے ایکٹریس ہوتی ہے کرن جوہر gives so many helpless actors a chance in the industry so many actors who have no connections in the industry کرن launch them you know like Alia Bhat and Varun Dhawan actors who have no idea how to launch themselves if it wasn't for کرن جوہر کرن you are fantastic at uplifting the already been uplifted you are Robinhood you give money from the rich to the rich okay next dating advice for Sarah don't date your first year last question چھچھوڑے سوشانت کی last movie blockbuster ہوا پورے نپوڈیزم کو پتا چل گیا کہ سوشانت کو ایسے نہیں پچھاڑا جا سکتا they started boycotting اسے کوئی پارٹی میں نہیں بلاتا تھا نہ کوئی بات کرتا تھا نہ کوئی مدد کو آتا تھا اس کے اقارڈن اس کے سفر دو ہی دوست ہیں why no always only talk about your work yeah because other than that i'm very boring because i'll tell you very very honestly i just have two friends and so i have three friends now thankfully but i just don't i cannot make friends because i don't like people i really like them but somehow they don't find my conversations very interesting and so the first time they'll pretend to be liking me but they somehow they don't take my calls so yeah so i don't have i don't have any friends چھچھوڑے کے بعد اسے ساتھ مووی میں کام ملاتا ہے چسم سے آخر میں سب کینسل ہو گئے آخر کیوں اس کی گلتی کیا تھی وہ کھان یا کپون نہیں تھا یہ اس کی گلتی تھی تو اس کی گلتی کیا تھی جس بندے نے ایک پل میکر کے لیے خود کو راجپود کہنے پہ کھیٹ کر دیا تھا یہ اس کی گلتی تھی جو بندہ All India Rank 7th ہو انجنیرنگ چھوڑ کے ایکٹنگ کرنے لگ ٹی وی سے نکل کر بڑے پردے پر چھا جا وہ ایسے سسائیٹ نہیں کر اسے اس نیپوٹیزم نے الگ تھلک کیا اسے روز پوزن گیا گیا پل پل ٹوٹر کیا گیا ارے وہ بندہ ٹوٹر پہ سب کو پرسنل ٹوٹ کر کے پول رہا ہے کہ پلیز میری مووی دیکھو میرا گاڈ فادر نہیں ہے میری مووی دیکھو جو بندہ کسی کو بھی گلے لگا سکتا ہو ہر کسی کو سائلیٹلی مدد کرتا رہتا ہو جو ہر کسی کو اپنا نہ چاہتا ہے اسے تم نے اتنا پرائے کر دیا کہ اس نے روز کے ٹوٹر سے اچھا ایک ساتھ مر جانا سہی سمجھے جس کا تم مجاک بناتے تھے اوارڈ سو میں وہ سب اس کے لئے تو مجاک ہی تھا پر اب بس بہت ہوا نیپوڈیزم اب کوئی خان کپور کا لڑکا لڑکی نہیں چاہیے ہمیں اب ہمیں صرف سسانت کو جنڈا رکھنا درما کی مووی دیکھنے سے پہلے دس پار سوچنا ہے کہ ہم اس کی مووی دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے سسانت آج ہمارے بیٹس نہیں ہے اور بات پہ سڑک پہ آنے والے یہ سو کال سٹار ان کو اب ان کی ویلیو بتانے ہیں ہم نے انہیں سٹار بنائے اب ہم انہیں گرائیں گے ایسٹیک بوائی کار نیپوڈیزم ایسٹیک بوائی کار دھرما ایسٹیک جسٹس کو سسانت سن راج پوٹ دو دن پرانا سٹارٹ اپ گرارا آفیس بڑا نہیں ہے لیکن سپنے بہت بڑے ساتھ ہوگے بھائی سالی سالی نہیں سالی نہیں پاوگا لیکن ہسسے داری زورگ لگے بزنیس اچھا ہوا تو ساتھ میں آسماں چھوئے گا نہیں تو ساتھ میں ڈوبک پر ایک بان ضرور کم اڑنے میں مزا بہت ہے ساتھ میں آسما چھوئے گا 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 ساتھ میں آسما چھوئے گا